بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم اینڈو کرنے میں سے ایڈرینل گلینڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پیچوٹری گلینڈ کو بھی الڈی ڈسکس کر لیا ہے ایک چیز میں گین بورٹ ہوں کہ بورٹ ڈیزنٹ میٹر چاہے پیڈر لوگ کے پی کے اوپن جاہاں وہ سندھوں سب کے لیکچرز کو مطلب موڈیفائی کر کے ایک لیکچر بنا رہا ہوں اسی لیے مجھے سب بورٹ کے جو سٹوڈینٹس ہیں پوری پاکستان کے جو سٹوڈینٹس ہیں وہ مجھے یہاں چاہیے تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کوئی بھی ایسے لوگیس پیسچن ہے کوئی بھی ہے کومنٹ کریں آپ کا بھائی انشاءاللہ ریپلائی ضرور دے گا تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھو اپنے انڈوکرین گلینڈ تو آلریڈی پیار لیا ہے انڈوکرین گلینڈ میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا یہ ایسے گلینڈ ہوتے ہیں جو ڈکٹ لیس ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ان کا کوئی سپیشل ڈکٹ موجود نہیں ہوتا اب اگر ڈکٹ موجود نہیں ہوتا تو یہ اپنے کیمیکل کو کیسے ٹرانسپیٹ کرتے ہیں تو وہ بلڈ کے ذریعے کس کے ذریعے کہ انڈوکرین گلینڈ ہیں یہ اپنے کیمیکل کو اپنے ہارمونز کو بلڈ کے ذریعے کیا کریں گے ٹرانسپیٹ کریں گے اگر آپ لوگ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ پڑھئیے آپ لوگوں کے لیے تو چلیں ہم اپنے ٹپک کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھو ایڈرینل گلینڈ ایکچولی یہ وہ گلینڈ ہیں جو کڈنی کے اوپر موجود ہوتے ہیں دو کڈنیاں ہمارے پاس دونوں کڈنی کے ٹپ والی سائٹ پہ یہ ایڈرینل گلینڈ موجود ہیں اب یہ جو ایڈرینل گلینڈ ہے الموسٹ اس کی جو شیپ ہے یہاں تو ایسے نہیں دیکھ رہا لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ پیرامیڈ شیپ ہوتی ہے کونسی شیپ پیرامیڈ چلیں میں تھوڑا سا اگر ایسے کر دوں تو شاید دیکھنے لگ جائے کہ یہ کونسی شیپ ہوتی ہے پیرامیڈ شیپ ہوتی ہے اس کی اوکے کہ یہ کونسی شیپ ہے پیرامیڈ شیپ ہوتی ہے اس کی اوکے اب ہر کڈنی کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہیں مطلب یہ جو ایڈرینل گلینڈ کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے دو پارٹس ہیں ایک ہے ایڈرینل کاٹکس اور دوسرا ہے ایڈرینل میڈیولا اب یہ دونوں ڈیفرنٹ ہارمون ریلیز کرتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک اور چیز ریجسٹر اور پین اٹھاؤ اور ساتھ میں لکھتے جاؤ جو کچھ بول رہا ہوں لکھتے جاؤ میری سپیڈ زیادہ ہے آپ ویڈیو کی سپیڈ کو کم کر لیں اگر کم ہے تو آپ اس کی سپیڈ کو زیادہ کر لیں اور ان چیزوں کو ساتھ میں لکھتے جاؤ یہ آپ لوگ کے لئے فیدے ماننا ہے یہ بھی بینیفیشل پائی ہو بلکہ میں بھی نہیں ہی بینیفیشل پائی ہو تو اب جو ایڈرینل کارٹیکس ہے اس کے کون کون سے ہارو ہیں ہارمونز ایڈرینل کارٹیکس اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایڈرینل کارٹیکس ہے یہ کس کے اندرور کرتا ہے وہ ہے ایڈرینل کارٹیکو ٹروپک ہارمون ہارمون جو ایڈرینل کارٹیکس ہے یہ کون کون ریلیز کرتا ہے انٹیریر پیچیوٹری گلینڈ اس لئے آپ لوگوں کو بھول ہے کہ آپ لوگ پچھلا لیکچر جا کے دیکھ لیں اب اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ہی ایڈرینل کارٹیکس کو ہی کنٹرول کرتا ہے کہ آپ نے فلا ہارمون ریلیز کرنا ہے فلاہ ہرمونا کے لئے جو انفرمیشن آتی ہے وہ کون لے کے آتا ہے یہ ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہرمون لے کے آتا ہے اب یہی کیا کرتا ہے بہت سارے سٹیرائیڈ ہارمونز کو رینیز کرتا ہے جن کو ہم نام دیتے ہیں کارٹی کو سٹیرائیڈ ہارمونز کیا نام ہے؟ کارٹی کو سٹیرائیڈ یا اس کو آپ کارٹی سول بھی کہتے ہو مطلب سنگلی آپ کہہ سکتے ہو کارٹی سول بھی کہہ سکتے ہو قارٹی سول ہارمون بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ قارٹی سول ہارمون ریلیز کرتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہے اس قارٹی سول ہارمون کا فنکشن کیا ہے کہ میٹیبولیزم کی میٹیبولیزم کو کنٹرول کرتا ہے کہ فوڈ کی بریک ڈون ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے and the mineral ions and the glucose آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا پیچھے main جو پرپس ہے وہ کیا ہے کہ گلوکوز اپ ڈیٹ کرنی ہے اس کا مئن یہ برپاس ہے اب اس کے علاوہ جو مندرل آئین کی کنسٹریشن ہے بلیڈ کے اندر اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے بلیڈ میں گلوکوز کی کنسٹریشن کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے تین عیصت سمجھو یہوں کیا ج Kabulیزم کو ریگولیٹ کرنا اور اس کا دیکھر اس کا فنکشن ہے کہ بلیڈ میں گلوکوز سیحدی 불و一م کلاätzناتی لمدینتی اب جو دیکھر آ علیہ وسط ہوسف کیوいます میڈیولا اب ایڈرینل میڈیولا ویسے جو ہارمون پروڈیوز کرتا ہے وہ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈرینلین اور دوسرا ہے نور ایڈرینلین اب ان کے سیکنڈ نام بھی ہے اب سیکنڈ نام کیا ہے یہ اپینیفرن اور سیکنڈ کیا ہے ادھر ہے نور اپینیفرن ایڈرینلین کو ہم اپینیفرن بھی کہتے ہیں اور نور ایڈرینلین کو ہم نور اپینیفرن بھی کہتے ہیں آپ لوگ انہیں پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا جب ہم پیریفرل نروس سسٹم کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں سم پیتھیک نروس سسٹم فائٹ یا فلائٹ رسپونسز میں انوارب ہوتا ہے مطلب یہ کہ ہم امرجنس سیچویشن کو ڈیل کرتا ہے تو یہاں یہ جو دونوں ہارمون ہے افکورس دے آلسو ڈیل ویٹھ امرجنس سیچویشن بکاس یہ نیورو ٹرانس میٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور یہ ہارمون کے طور پر بھی کام کرتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈرینیلین اور جو نار ایڈرینیلین ہے یہ دونوں ایزا ہارمون کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور نیورو ٹرانس میٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ دونوں ہارمون فائٹ یا فلائٹ رسپونسز میں انوارب ہوتی ہیں چلے میں یہاں ساتھ میں لکھ رہا ہوں کہ اس سے لکھ لیتا ہوں اس سائٹ پہ کہ یہ فائٹ آہ فائٹ یا فلائٹ ریسپونسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں کہ اس کو فائٹ یا فلائٹ ریسپونسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی میں انوالب ہوتا ہے اور آپ کا سمپیتھیک نروس سسٹم بھی اسی میں انوالب تھا میں اس کو بھی یہاں لکھ دیتا ہوں کہ اس میں بھی یہی چیز انوالب تھا اب اس کا فنکشن کیا ہے آپ کے مسلس میں بلڈ کو ڈیل کر دھکیر دیتا ہے کہ آپ اپنے مسلس کو انرڈی پروائیڈ کرو زیادہ زیادہ کیوں کیونکہ ایمرجنسی سیچویشن میں انہوں نے کام آنا ہے آپ کے کیوں اب آپ نے بھاگنا ہے تو آپ کے وڈی کے مسلور کریں گے آپ کا مو تو مطلب جو فیس وہ سمجھ لیں کہ وہ تو کام نہیں آئے گا یہ تو میں نے ایسے بات کہہ دیئے آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم تو کام نہیں آئے گا آپ پیٹ کا بھاگنے میں کیا کردار ہے ہاں کردار ہے پیٹ بڑا ہے تو بھاگ نہیں سکتے اسی وجہ سے کہ آپ کی جو ڈیجیشن ہے وہ رک جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو گٹ ہے اس کی طرف آپ کی جو بلڈ ہے وہ کام جاتی ہے اور آپ کے جو مسل کی طرف بلڈ ہے وہ پھائے جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلڈ آپ کے مسل کو پروائید کرو اور مسل ایفیشنٹلی بھر کریں اوکے تو انکریز ہرٹ ریٹ آپ کے ہرٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اوکسیجن پروائید ہو آپ کے مسل کو آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو یہ مکلہ کا علاقہ ہے میں سے اور اپنے گفت کی تصہروس ہے اب اس کے بیان foers آئے میں سے ملے سے اپنے گا خوابا یہ اپنے گے کر مشکل ہفر کے پارٹس کو اپنے گر見 بہت کرتے ہیں اور کچھ آگے میںہ کے مختلف شخص ہے اور وہاں سے پر مواصل ہونے شخص کو پھائی ہونےewادر ٹھیکے تا سیسے انکران ہو بھی statistical سے فالخص ہے کہ یقفر کی اچھرات پھائی جو کرتا ہے تو چہرہ تر لال ہو گئی ہوگا تو نیکسٹ کیا ہے کہ نار ایٹرینلین اس کو نار اپنیفرین بھی کہتے ہیں constrict the blood vessels in the gut اب آپ کی گٹ میں مطلب digestive system میں blood vessels کو اس وقت کوئی کام نہیں ہے اس وقت digestion بالکل رک جاتی ہے مطلب دورنگ امرجنسی سیجیشن your digestion is stopped completely and face become pale or white اس سے face مطلب yellow or white ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ امرجنسی سیجیشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چہری کی رنگہ تیوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے چھوٹا سا ٹاپک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے پہلے یہ آپ کا اپنے چینل ہے آپ کا بھائیوں میں ٹھیک ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملیں کیونکہ آپ لوگ تو ٹینتھ کلاس سے ہو آپ کو فرسٹ ایر کے بھی لیکچر چاہیے آنے والے سال میں تو وہ آپ کا بھائی پروائیڈ کرے گا آپ کو ایڈوانس میں آپ کو مطلب بینیفیٹ دے رہا تو اس لئے اس چینل کا جلدی سے سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں اور آپ لوگ پڑھو اس کو تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ